بہت ہی کلیر میسج اور بہت ہی بریف میسج جو ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ کے دین سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا میسج ہے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہے جو ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ کے واسطے سے پہنچائے بلکہ واسطہ در واسطہ جو ہے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام کے واسطے سے عمہ مشتہدین کو تابعین کو عمہ مشتہدین کے واسطے سے اولیاء کاملین کو اولیاء کاملین کے واسطے سے سجن الرغو سعاد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اور اس زمانے میں عالی حضرت عظیم البرکت خاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے واسطے سے اس برد صغیرے ہندو پاک میں جو ہے ہم تک وہ پیغام جو ہے قرآن کریم کا پہنچا جس کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک وتعالی عنہ نے اپنے اشعار میں اپنے گفتار میں اپنے کردار سے جس کی ترجمانی فرمائی ہے وہ پیغام یہ ہے میں نے آیت کریمہ تبرک لئے پڑھی کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک وتعالی بشارت دے رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں کون لوگ ہیں اور کون لوگ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہیں گے قرآن کریم فرماتا ہے شدہ و عدل کفار یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پر دشمنان رسول پر سخت ہیں رحماؤ بینہم اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رحم دل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم سے معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور ان کا سچا کلمہ پڑھنے کا جو ہے ان کے کلمہ پڑھنے کا یہ سمرہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے گا وہ یقین رکھے کہ آج بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں ہے اور کل بھی جو ہے قیامت کے دن اور بلکہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہے گا اور کل بھی قیامت کے دن ساتھ میں رہے گا لیکن کنڈیشن یہ ہے شرط یہ ہے یہ ایفسلوٹ نہیں ہے بلکہ کنڈیشنل میٹر ہے شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین پر جو ہے وہ مستحکم رہے دین پر جو ہے وہ قابند رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے جو ان کا خلق عظیم ہے اس خلق عظیم کو تو وہ اپنا نہیں سکتا ہے اس خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر جو ہے اس خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر وہ یہ پیدا کرے کہ حسرکار کو ارشاد ہوا یا ایوہ النبی جاہد الكفار اے نبی صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم آپ کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے تو مومن کی محمد الرسول اللہ کے سچ غلام کی جو ان کے ساتھ میں ہے اس کی سب سے پہلی اس کا سب سے پہلا خلق اس کا اخلاق وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دوستی اس کا اتحاد اور اس کی کوئی کانٹیکٹ جو ہے اس کا دشمن رسول سے نہیں ہے بلکہ اس کا کانٹیکٹ اور اس کی محبت جو ہے ان لوگوں سے ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے جو محمد الرسول اللہ کے سچے غلام ہے محمد ہے مطعق عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مالو جاں اولاد سے پیارا تو ہمارا دین جو ہے وہ ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم واسطہ رکھیں محمد الرسول اللہ سے اور جس کو چاہیں محمد الرسول اللہ کے رشتے سے چاہیں اور ہمارا دین جو ہے وہ کس کا نام ہے مسلک عالی حضرت کس کا نام ہے محمد الرسول اللہ کی محبت کا ان کی اہل بیت کی محبت کا ان کے صحابہ اکرام کی محبت کا ان کے طابعین عظام کی محبت کا ان کے عمی مشتہدین کی محبت کا اور ان کی امت کے اولیاء اکرام کی محبت کا اور یہاں تک کہ سنی کا ایک دوسرے جنی سے محبت کا نام یہی مسلک عالی حضرت ہے یہی مسلک اہل سنت ہے اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دین ہے اور دوسری طرف اس کا پہلو یہ ہے کہ جن کو محمد الرسول اللہ سے نسبت نہیں ہے مومن کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے عالی حوت کا مسلک ہے دشمن احمد پر شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نقافت العبدان و شفائیہ و قبل قلوب دوائیہ و نول الاسطار و غیائیہ و علیہ و صحبی و علیہ وسلم